بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس وقت جناہ ہسپتال کا جو برن وارڈ ہے میں اس کے باہر موجود ہیں یہاں پہ ایک خاتون کو لائے گیا ہے ناروال سے ان کا تعلق ہے اور سسرالیوں نے ان پر جو ہے تیل چھڑک کر ان کو آگ لگا دی ہے اور اس وقت ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی موجزہ ہی ہے جو اس خاتون کو بچا سکتا ہے ان کا جو جسم ہے وہ نوے فیصد سے زیادہ جل چکا ہے اس کے بعد میں آپ کو ان کی جو ویڈیو ہے ان کا جو بیان ہے وہ بھی دکھاؤں گا لیکن اس وقت میرے ساتھ ان خاتون کی والدہ اور ان کی فیملی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا ظلم کرنے والے جو لوگ تھے وہ آخر کون تھے جن کے اندر انسانیت بھی نہیں تھی کہ انہوں نے اس خاتون جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان پر جو ہے اتنا ظلم کیا کہ اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشم کشمیں موجود ہیں تو اڈی بیٹی نل اے جڑا ظلم کیتا ہے گا وہ کون لوگ ہیں وہ میری سکی پین میری تی دکھا لائے وہ نایے جوڑ دی رہی ہیں سوڑا سال ہوگے ہاں میری تی بچے دکھا تر جاندی مار دے کٹ دے سان مینو آن کے دس دی سی میگنا تیے تیرے بچے پھر میں اکالی چھڑ دی ساں مون میری تی نو مارے جیتھنے پھر آن لین دی پھر آنی تر بود دی پھر آن جو لمنگانے سلاسلا کار کے لیا گئے مون میری ساڑ کے تی سب تال سوڑ چڑی مینو نی پتا کی کی تا مو تی تیل سوڑ کٹا ہے لو روٹ گا پکان دی تی کش ہے سوڑی یہ مو تے میری تی جھاڑ جڑ گئی ہے میرے کار جون دی سوڑ چڑ دے میرے کار جون دی سوڑ دے میں اپنی تی جون دی رک لائی دی میری مار کے سوڑ چڑ دے مینون صاف چائدہ مینون صاحب چاہی دے میں آدھے غریب بند آمان میری تی مار جڑی میں نم کوئی پوچھ کے بے کے میں کی کرا میں کی بنا آمان میں آدھے نی میری حیمت بھی نہیں میرے بچے مزدور میں قدار میری بچی میں آتھ جوڑ دیں گا پین میرے حتہ والویل میری تیر راک لو بکری روٹی دے جڑو آدمی بارسی ہو بھی نہیں سندا میری تیر گھر چاہی دے میری تیر پانچ بچے میری تیر پانچ بچے میں مینوں میں کی تانو دسا میرہ نساب رو جے میرہ نساب چاہی دے مینوں میری گی کنا میرے گوٹ کے توریانی جاند میری ایڈی مین تنا بچے پاڑے دیا میری پوٹوال سی سی پاڑے دیا میری دگری بکت سوی آج میری بڑی کر کے میرے کار سوڑ جڑی ساڑ کے حیدود میں کی دسا ہوں آپ پہ ان لوگ کو سمجھ جو اللہ فیر کرے گا مانجی انشاءاللہ انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے بچی کی والدہ جو ہیں اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بہن جو ہے ان کے گھر ان کی بیٹی تھی اور جو شوہر ہے وہ بھی بیرون ملک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خاتون اس وقت زندگی موت کی کشم کشم ہیں ان سے بھی تھوڑی سی چیزیں جانتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ جو معاملات تھے واقعات تھے اس حوالے سے کیا چیزیں جو ہیں ان کے علم میں تھی اور انہوں نے اس حوالے سے کیا کیا ہے توری پینڈنال ہے کنے عرصے تو مطلب ہے معاملہ ہو رہا ہے توسی ہوتے معاملے سے کی کچھ کیتا ہے انتک اپنے کھالا اور انہوں نے اس جادی جدندی ہوئی ہے نا او دن دائی او دنہ لڑائی چگڑا مار کٹائی اکسر کار دیساں اسی بڑی دفعہ انہوں لہن دیساں لیا انہاں وچھ رسطہ دارہ نے پینڈا کہنا سلاہ کار لانی پیر پیئی دینی پیچھل دنہ او دے جیٹھ نے ماریا تقریباً تین چار مینے پہلے دیگا لے انہوں نے ماریا میں نو تین دن دن دو بعد کسی ہم ساید کروں فون آیا اس پینڈ دے کسی عورت نے میں فون کار کے دسایا کہ جی تاڑی مشیرہ نو ماریا او دا آکے پتا لے لو میں اطلاع اور نہ میرے بایی سے آلکوٹ سنو میں انہوں نے فون کیتا ہے انہوں نے دسایا کہ ایسرانہ شاہدیہ نو ماریا دا جیٹھ نے توسی جا شاہدیہ پتا لے لو وہ اید آئیے میرے بایی با دا دا دے چھوٹا بایی دونوں آئیے انہوں نے جا کے انہوں نے بیخواہ دی حالت ہے انہوں نے آلکار لے انہوں نے درخواست دیتی درخواست دید درخواست دید درخواست دید تھی درخواست دید تھی چلو انہوں نے تھوڑا دابا ہے گا پریشر ہوگا ایندہ اسرانہ نہیں کرنے گے لیکن انہوں نے درخواست دے دے باوجود بھی شباب نے خانمانا کیا ، شباب نے اندازم آراست اور اس کیتے ہوا۔ اینجا ہماری علاقہ میں بھی خوان کریں گا ، اسے انہاں کوئی نی چکڑا کریں گا۔ اسے دن Cara شامل ، بچے میں لوگوں کو علاقہ اور ماتا کچھ وڈڑا کریں گا۔ بچے نے اسی نیجا پیدا کا اپنے بچے ہوں۔ ہماری علاقہ نے کہا کہ مہاری علاقہہ موجود ہے جنہاں صلح کریں گے ان کے محطمئن ہو کے ساتھ جارے پر وہ چلی گئی۔ وقت ترینی تو کے زیادئے کیوئی گیا اکنیشن کی ایک تل مصرح کے سوٹے چاکے ہیں میں اس پرول کی طرف سے پئے ہیں کوئی مصرح نہیں کرتا وہ اسپطال میں جو اسکتے ہیں؟ اسپطال کی طرف سے پہنڈ پرے ہیں دونے ہلا نہیں ہوا اگنے سے پہنڈ کی طرف سے پہنڈ پیرا ہے اگر آپ کو پتا چل گیا تھا کہ تیل پھینکا انہوں نے اوپر سر پہ پھینکا تھا اچھا اچھا ہسپٹل نہیں لے کے گئے تھے کوئی تقریباً ادھا کانٹا نہیں بلکے کانٹا جو گیا ہے مناسا اچھا اندر گھاڑ کے میں انہوں نے کپڑے میرے چینج کی تے نے پھر اس تو بعد جڑا نہ میں فرشتے لیٹ دی سان زمین تے کہ میں انہوں اللہ واستے لے جو میں نے کہتے ہیں میرے بچے انہوں نے واستے میں انہوں نہ لے جو انہوں نے کہا کہ دی ساس نے سورین کہا کہ سی تینوں نہیں لے کے جانا جنی دیر تا کہ تو اے بیان دیں گی نہیں کہ جی میں خود اپنے اپنوں اگل لائیے میں نے کہا کہ جی میں خود اپنے جو گیا میں اسرہ کریں گی لے کانا اللہ واستے جڑا نا میں اپنے لیا جو میں نے میری طبیعت بہت خراب ہے پھر انہوں نے شام میں بٹھایا ہے پھر شہر لیا کے گئے مطلب امبولنس نے بایا کری دبا انہوں نے کروایا ہے کری دبا کروا کے انہوں نے شہر زفر واہ لیا کے گئے وہ تے جورو ڈاکٹر نے اوڈی حالت دیکھی انہوں نے کہا کہ جی میں انہوں نہ داہل کار سا دے انہوں نہ رویہ لیا جو روز تبار میرا دبائیو تھے نزدیکی رہندہ وہ انہوں تلاہ ملی کسی پینڈ دے بندے نے انہوں خون کار کے دیسا ہے کہ تیری سیسٹر نے انہوں نے ساڑتا ہے انہوں نے پھر جڑانا چاچوں نے خون کی تا چاچوں نے کہا کہ تو سی وانو فائیو تے کال چلا ہو وہ دو پھر سی وانو فائیو تے میرے باہی نے کال چلا ہی ہے وہ تھو زفر والو پھر جڑانا باہی پچھے ناروال آیا ناروال آ کے پھر انہوں نے ملیا ہے وہ تھے انہوں نے دیکھا ہے ناروال ہوسپیٹل آلہ نے کہا کہ انہوں نے لہر لے جو یہ دی حال ہے جڑی انہوں نے بہت سیری اسے پھر انہوں نے لہر لے آ کے آئے نے وہ تو پھر میری وڈی سیسٹر تھے میری وڈی پر جائی وہ دونوں نال گڈی چھ بیٹھ کے انجانے رہستے ہوئے جو ہے پچھو پولس دی گڈی آئی وانو فائیو تے کال چلی سے انہوں نے پھر انہوں نے سا سنو تے سورے انہوں نے جڑانا ہوتا ہوئے رستے جو پولس دی گھر دے پھر ایتھے جڑانا میری مشیراتیں میری پر جائیو لے کہہنے تھے جنہا چلی آ کے داخل کر آئے سے ڈاکٹرزہ کی کہنا ہے اس وقت مطلب ہونا یہ کہنا ہے کہ جی اللہ دی طرفوں ہے اگر ایدی کو زندگی ہے باچ جے ورنہ جڑانا چانس کوئی نہیں اللہ تعالیٰ دی ذات ایک میر بانی کر دے ٹھیک ہے باچ جے ورنہ جڑانا سا دے ترفونا سو فیسے دے یہ کہ دی بچان دی میری دکویں توڑی ماسی یہ ظاہر ہے انہوں نے ظلم کیتا ہے انہوں نے بچانے ظلم کیتا ہے تو عمومن ہے یہ انہوں کے لوگ باچ ماف کر دیں دیں کہ رشتہ داری ہے تو اس طرح دا معاملہ ہے انہوں نے ظاہر ہے توڑی پینڈنا لڑا بڑا حادثہ جڑا ہے انہوں نے ظلم کیتا ہے پلیس نے کوئی رابطہ کیتا ہے تو اڈرنل کوئی تھے ناروال دی پولیس نے یا لاؤ تو کیسے رابطہ کر رہی ہے میرے بائی نال جنہوں نے جنہوں نے اپلیکشن دیتی نہیں مدائی بنا ادھنا انہوں نے رابطہ ہے پلوس دا ساس بھی پھڑی سورا بھی پھڑیا اور جڑا جیٹھے وہ دوڑا وہ نہیں پھڑیا گیا جی تو ناظرین آپ نے یہ ساری ان کی جو روداد ہے وہ سنی ہے ان کے بھائی نے جو چیف سے بتائی ہیں کہ سگی خالہ ہے انہوں نے اور ان کے بچوں نے یہ ظلم کیا ہے اور اس قاتون کی کیا حالت تھی کہ بیچاری جل چکی تھی لیکن محلے دار جو تھے انہوں نے آ کے اس کے اوپر کپڑے ڈالے اور جو اس کی حالت تھی اور اس کا اسپطال نہیں لے کے جا رہے تھے اور اس قاتون سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم یہ بیان دو گی کہ میں نے خود سے جو ہے آگ لگائی ہے یا میں غلطی سے مجھے آگ لگ گئی تو پھر ہم تو میں اسپطال لے کے جانے دیں گے اور وہ منتے کرتی رہی کہ جیسے آپ کہیں گے میں ویسے بیان دے دوں گی مجھے اسپطال لے جائیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس قاتون کے پانچ بچے ہیں اس کے علاوہ آپ نے والدہ کی بھی گفتگو سنی کہ کس طرح سے وہ شکوہ کناہ ہیں اور انصاف کے لیے دہائیاں دے رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اور عدالتیں جو ہیں اس کیس کے اندر انصاف کس حد تک دیتی ہیں اس سے پہلے جو ہمارے ہاں روایت ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو مایوسی ہوتی ہے لیکن امید پھر سے کی جا سکتی ہے کہ اس مظلوم خاتون کو انصاف ضرور ملے گا ناظرین اپنے میزبان عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ